اسلام علیکم ناظرین میں ملک شیعہ عزیز تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی یوز ایچڈی چینل بہت شکریہ آپ نے ماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین اقراب جمامہ خان کی جو فلم تھی جو عمران خان اور جمامہ خان کی زندگی پر بنائی گئی تھی اس کے ریلیز ہونے کا وقت ہو چکا ہے اور یہ ریلیز کب ہوگی اس کے اندر کون کون سے کردار ہیں اور خاص بات اس کی کس فلم کا نام کیا ہے اور جو ایک ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فلم ریلیز ہو اور ہم اس کو دیکھیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ یہ مزے کی ہونے والی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں اس فلم کا نام کیا اس فلم کا نام ہے ناظرین اس فلم کا نام بیسیکل انگلیش کے اندر ہے اور اس کا نام ہے ورٹس لف گوڑ ٹو ڈو ویڈ اٹ یعنی کہ پیار کا اس سے کیا لینا دینا اس فلم کا نام ہے ہے تو لمبا چوڑا لیکن ہے مزے کی اس فلم کی جو سکرپٹ ہے جیمیمہ خان نے لکھی ہے وہی اس کی مصنیب ہیں وہی رائٹر ہیں وہی پرڈیوسر ہیں اور جتنا بھی اس کا خرچہ ہو رہا ہے یہ صرف کہ صرف جیمیمہ خان کر رہی ہیں جتنے بھی کردار ہیں ایکٹرز ہیں وہ سب کے سب جیمیمہ خان نے خریدے ہیں اور جیمیمہ خان کی ہی سکرپٹ پر یہ تمام کی تمام ایکٹرز کام کر رہی ہیں اب اس کے اندر مین کردار کون ہے مین ایکٹرز کون ہیں جو مین ایکٹر ہے وہ ہیں جی پاکستان کی بھی کام کیا پاکستان کی دیگر فلموں کے اندر بھی کام کیا سجل علی سجل علی کی پکچر بھی ہماری سکنل پر چال رہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ سجل علی ہیں جو اس فلم کے اندر مین کردار ادا کر رہی ہیں اس کے بعد لیڈی جیم ہیں یہ کا تعلق جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹری سے ہے لیڈی جیم جو ہے یہ جمعہ خان کی کنٹری سے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زیادہ نامی گرامی یا نام رکھنے والی اپنی پہچان رکھنے والی اس کے بعد شبانہ عزمہ یہ بھی بہت بڑی ایکٹرز ہیں پاکستان کی اس کے بعد احمد ہون احمد ہون کی بات کریں تو انہوں نے بہت سی کامیڈین فلم کے اندر بھی کام کیا بہت سی انٹرسٹنگ فلموں کے اندر جس نے بہت زیادہ ریونیو کم آیا اور بہت زیادہ نام بنایا اس کے بعد بہت سی ایکٹرز ہیں بہت سی پڈیوسر بھی اس فلم کے اندر کام کر رہے ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کو ڈیل کر رہے ہیں لیکن ہائر مین کریکٹر اور مین اسکرپ رائٹر ہیں وہ جائمامہ گولڈ اسمیت ہیں جو عمران خان صاحب کی سابقہ ایلیا ہے اب ناظرین اکرام یہ جو فلم ہے بیسیکلی جائمامہ خان نے اس کو لکھنے کے لیے تقریباً دس سال کا عرصہ لگایا جائمامہ خان کے بکور اور جب یہ فلم انہوں نے سوچا جائمامہ خان نے کہ میں اس فلم کو بناوں اور میں نے سکرپ لگ لیے تب جائمامہ خان نے اپنے ٹویٹر پر ایک پوشٹ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو جو پاکستان کے ایکٹرز اس فلم کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں اور جو یہ فلان فلان کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس فلم کے اندر کردار نبانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کنٹیکٹ کریں میں انہیں بلاؤں گی اس فلم قدر کام دلواؤں گی اور خیر اس کے بعد سجل علی اس فلم کا حصہ ہوئیں اس کے بعد شبانہ عزمہ ہوئیں بہت سے پاکستان کے ایکٹرز ابھی جب فلم ریلیز ہوگی تب پتہ چلے گا کس فلم کے اندر اور کون کون سے لوگ اس فلم کے اندر اپنا رول ادا کر رہے ہیں اب ناظرین اس فلم کی حاصل بات کیا ہے ہیر یہ فلم جو ہے یہ جنوری دوہزار بائس یعنی کہ اب دسمبر ہے اور جنوری دوہزار جو اب ہونے والا ہے جنوری اس مہینے کے اندر یہ فلم جو ہے یہ ریلیز ہوگی سب سے پہلے یہ پاکستان سنما گروں کے اندر ہوگی اس کے بعد یہ آوٹ آف کنٹری اور دیگر ملکوں کے اندر یہ فلم ریلیز کی جائے گی اس کے بعد یہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے گی آپ اسے بہ آسانی بھی دیکھ سکتے ہیں اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جمیمہ خان عمران خان صاحب کی جو لائف تھی بہت زیادہ رومنٹک تھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی اور بہت زیادہ ایک سٹوری والی سسپینسی سٹوری تھی لیکن ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی عمران خان صاحب کی جمیمہ خان کی جو لائف کی کہانی تھی ان کے ملنے کی پھر اس کے بعد ان کے بچھڑنے کی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی اور آپ کو یہ بہت زیادہ مذہب دے گی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جمیمہ خان یا عمران خان صاحب کی یار لائف سے ہمیں کیا لینا دینا تو ان کو میں یہ بتاؤں کہ ان کے لیے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو فلم ہے بیسیکلی ایک کومیڈین بھی ہوگی اس کے اندر رومنٹنگ اماحول بھی ہوگا یہ فلم بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریلیز ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کب یہ چانم خالی خالی دیکھ لینا تو یہ دنیا کی نمبر ون فلموں کے اندر اس کا شمار ہوگا عمران خان صاحب خالی صرف اور صرف خطاب کرتے ہیں اور اتنے لوگ دیکھ لیتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں اگر یہ فلم ریلیز ہوگی جو میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی اور امریکہ کے جو صدر ہیں وہ بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے اچھا ناظرین اب جو ایک سکرپ جو ایک ٹریلر ریلیز کیا گیا اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو مین کردار ہے جو ہیرو ہے ہیروین ایکٹریسز ہے وہ ایک شادی کے اندر جاتی ہے جہاں بار ان کی ایک لڑکے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور پھر وہ ملاقاتیں بڑھتی جاتی ہیں اور پھر محبت ہوتی ہے محبت کے بعد وہ شادی ہو جاتی ہے یہ کردار یہ جو سین ہے اس فلم کے اندر یہ سیم سین عمران خان اور جہمامہ جہمامہ اور عمران خان صاحب کی جو فرس ملاقات تھی ان کے لائف کی وہ بھی ایک شادی کی تقریب کے اندر ہوئی تھی اور وہاں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی جہمامہ نے عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب نے جمیمہ کو پسند کیا اس کے بعد بیسکلی ایک ہے تو لوف میریش لیکن دونوں خاندانوں کے رضا مندی سے جمیمہ کی فیملی سے عمران خان صاحب کی جو فیملی تھی ان کی رضا مندی سے یہ شادی ہوئی تھی ہر جمیمہ خان نے اس فلم کے اندر انڈیا پاکستان اور جو برطانیہ ہے ان تینوں ممالک کے جو کلچرز ہیں ان تینوں ممالک کے لوگوں کا جو رہن سین ہیں ان کی لائف ان کا نیچر ان کی بیہیوئر سب کی سب اس فلم کے اندر موجود ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کون سے لوگ محبت کر رہے ہیں کون سے محبت سکریفائز کر رہے ہیں کون سے ملک کے لوگ کس ملک سے کتنا کاؤپریٹڈ ہوتے ہیں کتنا کاؤپریٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اس فلم کے اندر یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں ناظرین اکرام اس فلم کا نام کیا تھا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فلم کب ریلیز ہونے آپ کو دکھا نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹریلر جو ہے بسیکلی وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک فلم انڈسٹری کا ٹریلر بن چکا ہے اگر ہم انہیں سوچ رہا تھے تو ہمارے لیشو بنتا ہے اور ہماری کوشش تھی کہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج شازیب سب بیٹھے کدھرے ہیں تو آپ کو یہ پتاتے چلیں کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر ایک ڈائمنڈ کرکٹ سٹیڈیم ہے اور یہاں پر اس وقت انڈسٹین کے جو بچے ہیں ان کے ٹریل ہو رہے ہیں اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی انڈسٹین کے پلیئر ہے الحمدللہ اور وہاں پر یہاں پر وہ کرکٹ جو ہے اور آج اپنا ٹریل دینے آئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ بہتر ہو اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں جی کم از کم کیا ہو کیا آ رہا ہے عمران خان صاحب کے نئے پاکستان کے اندر کس طرح کے ٹریل ہو رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم پوری نظر کیوں ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی کسی روٹنا میں جدیجے گا اللہ حافظ